مختلف اقسام کی خادوں محمد جنوجو نے کامپلیکس کا افتادہ کیا جہاں ذرہی ٹکنالوجی میں ایک اور دو سال کے ڈپلومہ کورس کرائے جائیں گے اس کے علاوہ کیمیائی ازدہ سے پاک خاد کی تیاری کا پلانٹ بھی قائم کیا گیا ہے یہ جو آرگن خاد ہے یہ ایکشلی مایکروبیل کلچر ہے مفید جراسیمی کلچر ہے اور اس کو جب زمین میں ڈالتے ہیں تو زمین کے اندر یہ بان کو کنورٹ کر کے تو زمین کی طاقت کو بڑھاتا ہے اور نہ صرف طاقت کو بڑھاتا ہے بلکہ پانی اور وطر جو ہوتا ہے نمی کو بہت دگنا کر دیتا ہے زیادہ دیر تک رکھ سکتا ہے تو اس میں ایک فصل جو دس دن بعد پانی مانگتی ہے وہ بیس دن بعد مانگتی ہے تو پانی جو ہے آپ کا دگنا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کھارا پانی ہے زمین کا تو اس کو بھی استعمال کرنے کی ٹکنالوجی اس کے اندر ہے جو بائیو جنریٹر کہا جاتا ہے وفاقی وزراء نے سندھ مدرسہ بورڈ کے تحت انٹرمیجیٹ سائنس کالیج کا افتتا کیا اس میں کلاس روم تجربہ گاہیں اور آڈیٹوریم شامل ہیں انہوں نے قائد اظم پبلک اسکول کا دورہ کیا یہ اسکول سندھ مدرسہ بورڈ نے چودہ سال قبل قائم کیا تھا جو دوسو اکڑ کے رغبے پر پھیلا ہوا ہے سندھ مدرسہ بورڈ نے ایک تو اسکولرشپ قائم کی اور دوسرا یہ کہ ان بچوں کے لیے جو ہے وہ انوارنمنٹ پیدا کی جسے کہ ان کی انفیریارٹی کامپلیس ختم ہو جائے کارپن کاپی والا مقصد وہ قائد اظم اسکول کا نہیں ہے اس میں نئی روشنی نئی چیز نئی دنیا آپ کو وی ان لکھنا ہے وفاقی وزیروں نے ہابی کلب کا افتتا کیا جس میں سائنس کے موڈل، ڈاک کے ٹرگٹ، کیلیگرافی، پلاسٹر موڈل، پینٹنگ اور دسکاریاں رکھی گئی تھی اسکول کے کمپیوٹر لیب میں چالیس کمپیوٹر ہیں جہاں کہ طلبہ نے قائد اظم پبلک اسکول کی ویب سائٹ خود تیار کی ہے سندھ میں تعلیم عام کرنے کی تحریک بانی حسن علی آفندی نے اٹھار سو پچاسی میں آج ہی کے دن سندھ مدرسہ بورٹ کی بنیاد رکھی جس نے سندھ مدرسہ دل اسلام قائم کیا اس ادارے کو بانی پاکستان قائد اظم محمد علی جنہ کی مادر علمی ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے آج قائد اظم پبلک اسکول میں سندھ مدرسہ بورٹ کے 170 میں یومی تاسیس کے موقع پر ایک تقریب ہوئی تقریب سے خطاب قطعی میں تلات کے وفاقی وزیر نصار میمن نے کہا کہ تعلیم کے فروغ قائد اظم پبلک اسکول میں سندھ مدرسہ بورٹ کے 170 میں یومی تاسیس کے موقع پر ایک تقریب ہوئی تقریب سے خطاب قطعی میں تلات کے وفاقی وزیر نصار میمن نے کہا کہ تعلیم کے فروغ کے لیے حسن علیہ افندی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ تعلیم کے بغیر ترقی کا تصور ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت نے تعلیم کو انتہائی ترجید دی ہے خوراک و ذراعت کے فاقی وزیر خیر محمد جنوجو نے کہا کہ تعلیم یافتہ کاشکار نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پورے ملک کے لیے مفید ہیں انہوں نے کہا کہ کیمیائی خادوں نے پورے ماحول کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے سندھ مدرسہ بورڈ کی اکیڈمک کمیٹری کے رکن سلیم ایمن نے ادارے کے تاریخی پس منظر کے بارے میں بتایا قائد اعظم پبلک سکول کے طلبہ کے لیے بہت بڑی لائبریری کے علاوہ لرننگ ریسورس سنٹر بھی موجود ہے جہاں اسازہ کو بھی تربیت دی جاتی ہے شبیر ابن عادل پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی